خیر مبارکو خیر مبارکو آپ یہی درخواست کروں گا کہ جو ہمارے ڈونیشن جنہوں نے دیا ہے اور جو ہمارے یتیم بچے ہیں پاکستان میں اس وقت اور سلاب میں پانی میں اپنا بڑی اوکی کے ساتھ لائیو گزار رہے ہیں ان کے لئے خصوصی دعا فرمانا یقینا انشاءاللہ تعالی جو لوگ صدق دل سے اللہ کی رحمیں مدد کرتے ہیں خرج کرتے ہیں ان کے لئے دل کی اتھا گرائیوں سے میں دعا کروں گا اور یقینا جو امہ چینل نے بھڑائی کے خیر کے جو منصوب آجات شروع کی ہیں اللہ اپنے محبود کی رحمت کا صدق دن سے ہمیں آگے بڑھنے کی تفیق نصیب فروائے اور جو لوگ اس کے ساتھ حاول کر رہے ہیں ان کے لئے یقینا دعا کریں کہ اللہ پاکستان جی شاہ صاحب آخر پر یہ ہے کہ جو ایک بچہ تھا جس کے دل میں سراک ہے الحمدللہ ہم نے یہ ایک زمداریو ٹھائی تھی اس کی پریشن کے لئے تو الحمدللہ امہ چینل کے ویو نے بہت پیسے دی ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم پاکستان جا رہے ہیں واپس اس کے پریشن کے لئے خصوصی دعا بھی فرمانا ہے شاہ صاحب کبلہ سب کے لئے دعا ہمارے ناظرین ہمارے پیارے ناظرین بچے بزرگ ہماری بہنیں ہماری مائیں سب کے لئے سب کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو پتا ہے کہ دو رو کر دعاوں کی درہاز کرتے ہیں یقیناً میں یہ بھی ارسرد ہوں کہ جو بھی میرے ناظرین جا جنہیں بھی میرے محبت کرنے والے بہن بھائی اور دوست حباب ہیں اس وقت بھی میں چونکہ آپ پر لائیو ہوں اور بہت سارے لوگ اس وقت ٹیکس کے ذریعے میرے مجھے آواز آ رہی ہے اس کے فون کے ذریعے اور فون بار بار کیا جا رہا ہے ان سے ایک زارش یہ ہے کہ جب میں لائیو ہو جاؤں تو نہ ٹیکس کریں نہ لائیو بات کرنے کی کوشش کریں اس وقت وہ ٹی وی پر ہی نظریں جوائیں اور وہی سے آمین کہیں دن کے اندر اپنی حاضری رگوائیں انشاءاللہ وہ بھی دعا میں ہمیشہ شامل ہوں گے جی بسم اللہ چونکہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس کی بارکہ سے ہم نے مانگنا ہے وہ کوئی میں تو سو بھی سکتا ہوں لیکن وہ سونے سے پاک ہے میں تو تھک بھی سکتا ہوں وہ تھکنے سے پاک ہے میں تو آرام بھی کرتا ہوں وہ آرام کرنے سے پاک ہے یعنی وہ ذات علیہ صلی اللہ کی احکم الحاکمین ہے یعنی وہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہیں اور وہ کبھی بھی اس طرح کے حاکم نہیں ہے کہ جس کے خزانے کم ہو جائیں جس کے دروازے بند ہو جائیں جس کی چوکٹ پر یعنی جس کے محل کے دروازے کبھی کبھی کلوز ہو جائیں نہ اس کی رحمت کے دروازے 24 آور کھلے ہیں اور انشاءاللہ مصدل خدا تعالی ہم ان کے حدمت میں اس کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور وہ تمام کی تمام ناظرین جو امہ چینل کو گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں آہ اگر پہلے یا بعد میں کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اور بات ہے لیکن جب میں لائب ہو جاؤں تو پھر برائے کرم وہ ترمیان میں فون نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو تو ان کی وجہ سے فون خدا نہ ہاتھا رک جائے یا کٹ جائے اللہ پاک اپنے حبیث کی رحمت کے صدقہ امہ چینل کو اور بالخصوص آپ نے جو نام لیا ہے عارف آدم کا یقینا یہ بندہ اتنے درد والا ہے کہ پچھلے سالوں کا جو میرا تجربہ ہے کہ سارا دن عارف آدم میرے ساتھ رابطے میں رہتے دو دو چار چھتے بار پون کرتے کہ ابھی آپ کہاں ہیں ابھی کس طرف ہیں ابھی کہاں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سجو اور تجسس ان کے پاس جو ہے وہ الحمدللہ ہم سے بھی زیادہ ہیں اور وہ اس درد کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے مانگنا ہے اس مانگنے کے طریقے کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو الحمدللہ سمع الحمدللہ ان کے لیے ہمارے دل سے اتھا دل کے اتھا کے لائے ان سے دعا ہے کہ خالقی کائنات اس نوجوان کو اس کی جوانی کو سلامت رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ تا فرمائے کامیابیوں کے سمندر طے کرتے ہیں جو شاہ صاحب دعا کی طرف چلتے ہیں بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرنا سمع جزاکم آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی وآمتہی اجمعین اللہم ربنا فغفر لنا ظنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع لبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخلنا يوم القیامة انك لا تخلف المعاد ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان وَلَا سَجَعَلْ فِي قُلُوْ بِنَا خِرِ اللَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّ فْرَوْفُ الرَّحِينَ اے اللہ کریم سرزمین مینہ کے اندر اس وقت انسانیت کا سمندر مالکِ قائنات تیری بارگاہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہے راک کا پچھنا پہر ہے یا اللہ کریم کچھ لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں مالکِ قائنات صبحوں کی تیاری میں مشغول ہیں یا اللہ ہر ایک کا جس کا سونا بھی عبادت جس کا جاگنا بھی عبادت یا اللہ یہ وہ مدان ہے کہ جہاں پر آنے والے ہر لمحے مالک تیری بارگاہ سے تیری رحمتوں کو لوٹتے ہیں یا اللہ ہر لمحہ تیری بارگاہ سے رحمتوں کو لوٹنے والے یہ ترے بندے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک ہماری حاضر کو قبول و انذور فرمالے مالکِ قائنات اس وقت امتیانل نے جتنے لوگوں کو اس دعا میں شامل کر دیا ہے جو جو اپنے گھر میں موجود ہیں یا اللہ کریم وہ جو ہمیشہ تیری بارگاہ سے مانگنے والے ہیں مالکِ قائنات وہ لوگ جو اس وقت میری دعا میں میرے ساتھ شامل ہیں وہ لوگ جو اس وقت ترپ ترپ کر ارد کر رہے ہیں مالکِ قائنات تمام ہمارے بھائیوں کی تمام ہمارے بہنوں کی تمام ہمارے بیتوں اور بیتیوں کی تمام نوجوانوں کی تمام بزرگوں کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مذہب فرما یا اللہ تیری بارگاہ میں ارد کرتے ہیں کہ اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوں یعنی جس مدان کے اندر اسی مدان میں تیرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آج انہی کی سنت کے مطابق یہاں پر ٹھہرے ہیں یا اللہ حضور کی اس محبوب ورمیتی سنت کا صدقہ ہمارے حضرت کو قبول فرما مالک کائنات اسی مناہ کے اندر تیرے ایک نبی نے تیرے حکم پر خواب کے اندر جو تُو نے دیا یا اللہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور قربانی کے لئے تیار ہو گئے اور پھر تُو نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور مالک کائنات اس نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے سرقہ مالک کائنات ہماری حضرت کو قبول و منظور فرما لے اے اللہ اے اللہ ہم تیرے بارکہ زیارت کرتے ہیں یا اللہ تیرے ہم کو نظر ہے ہمارے گروہ کو باب کر دے اے اللہ پاک اپنے حبیب کی رحمت کا صدقہ ہمارے حال پر رحم کر دے مالک ہمارے حال پر رحم کر دے یا اللہ کریم ہمارے حال پر رحم کر دے مالک کائنات اس وقت جتنی بھی دنیا تیری بارکہ سے یا رات کی پچھلے پہلے مانگ رہی ہے پچھلی راتی رحمت رب تھی کرے بلند آباد ہے یا کوئی رحمت مانگیاں مانگنے والا کرے بلند آباد یا اللہ کریم تیری بارکہ سے ارز کرتے ہیں کہ ہم بھی جاگ کر بیٹھ کر ارز کرتے ہیں ہم گناہ کار ہیں ہم مانتے ہیں ہم بدکار ہوگا یا اللہ کریم ہم مانگنے کے قابل نہیں ہیں ہم ارز کرنے کے قابل نہیں ہیں ہم حد اٹھانے کے قابل نہیں ہیں ہم تیری بارگاہ دیکھو یاد کرتے کے بھی قابل نہیں ہیں یہ تیرا کرم ہے یہ تیرا فضل ہے کہ تُو نے یہ تفیق عطا فرمائی یا اللہ اگر تفیق عطا فرما دی ہے تو اب جتنے بھی مانگنے والے ہیں سب کی دعاوں کو قبول فرما لیں مالک جو منا کے اندر موجود ہیں ان کی بھی دعا قبول فرما جو گھروں میں موجود ہیں ان کی دعاوں میں قبول فرما اور بالخصوص وہ لوگ جو اس وقت میری دعا میں اس منا کی فادی میں موجود ہیں کہ جو یوکے کے اندر یورپ کے اندر پوری دنیا میں اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مالک کائنات تیرے حضارے میں کبھی نہیں ہے یا اللہ یا اللہ تیرامت کے ذکر دعاوں کو قبول رہا ہوں فرما لیں مالک کائنات جو مہت تاپ رہی اپنے بچوں کے لئے جنہ کے مچھے میں مہارے ہیں جنہ کے مچھے میں مہارے ہیں یا اللہ تیرے مارے ناثرم کر رہے ہیں مالک کائنات ان سب کی نیک تمنہوں کو پورا فرماتے ان کے جان کے جگر کو مالک سے حضار کر دیں یا اللہ دن کے بچے گمرا ہو چکے اور وہ رو رو کر وریادے کرتی ہے مالک ان سب کے بچوں کو بھی مالک اپنے حبیب کی رحمت کا سبقہ یا اللہ ہدایت کاملہ نصیب فرما گمراہی سے محفوظ فرما بے حیائی سے محفوظ فرما یا اللہ بودی راستوں سے محفوظ فرما یا اللہ کریم اس وقت میرے سانس جتنے بھی حجات موجود ہیں اور وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا سونا موقوف کر دیا ہے اور بیٹھ گئے ہیں ہاتھ اٹھا دیئے ہیں یا اللہ تمام حجات کی نکھجات کو پورا فرما دے مالک کائنات تجھے باستہ تیرے حدیث کا تجھے باستہ تیرے محفوظ کا ہم سب کا خاتمہ بلخیر فرما ہم سب کا خاتمہ بلیمان فرما یا اللہ کریم تیری بارگاہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ہمارے بھائی وہ ہماری بہینیں وہ ہمارے بزرگ وہ ہمارے بچے جنہوں نے امہ چینل پر فون کر کے دعاوں کے لئے کہا ان کی نیک حجات کو پورا فرما ان کی نیک حاشات کو پورا فرما ان کی نیک تمناوں کو پورا فرما حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ربنا تقبل منا انکا سب سے معلیم و سب علینا یا مولانا انکا انتا تواب الرحیم و صل اللہ تعالی على رسولہ خیر خلقہ و نور عرشہ و دین الفرشہ و قاسم رزقہ و مالک ملکہ و منظر لطفہ سیدنا و مولانا محمد و علا آلہ و اصحابہ اجماعین برحمدکہ یا رحم اللہ شکر قبلہ عارف بائی اور رحیل بیٹے کے لئے بھی ذرا پھر دعا فرما دیں اللہم یا حل المشکلات اللہم یا قوم یا حاجات مالک کائنات تیری بارکہ میں عرض کر رہا ہوں یا اللہ پھر بار بار عرض کر تو ہمارے حال پر رہا فرما اور اس وقت جس بندے نے یہ ساری محنت کی ہے رات و دن محنت کر رہے مالک تو تو جانتے ہیں یا اللہ اگر ہم گناہگار سے ہیں اور وہ بھی گناہگار ہیں تو یا اللہ اس کی محنت کا صدقہ جو لوگوں کرون لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ کے در پر اور تیری بارگاہ میں پہنچا دیا ہے نگروں سے اس ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر تمام کے تمام لوگ اس وقت موجود کوئی اپنا آپ کو میرا میں سمجھتا ہے کوئی اپنا آپ کو حرم میں سمجھتا ہے یا اللہ پاک جس بندے نے یہ کوشش اور کعوش کی اسے حدر حدیم اطاف فرما اور وہ بیٹا جس کے لئے دعا کے لئے کہہ رہیل بیٹے کے لئے شہزاد بھائی نے مولانا قدو صاحب نے عبدالقدو صاحب نے اور اس کے ساتھ حادی محمد افضل صاحب نے علی بھائی ہیں یا اللہ کریم اکرام صاحب جتنے بھی پیچھے ہیں رضوان صاحب ہیں جو بھی ہمارے دوست موجود ہیں پیچھے مالک سب کی حادری قبول فرما کہ تمام امت مسلمہ پر بھی رحم فرما حسب اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و صل اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکم اللہ خیئی یدفیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری لائم دعا جو ہے وہ آپ کے لئے منا کی پاک سرزمین سے ماشاءاللہ کر رہے تھے اور ہر ایک بندے کا نام لینا وہ نام ممکن باقی ہے لیکن الحمدللہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ ہر ایک بندے کے نام کے مطلق بھی واقف ہے اور ان کے دلوں کے حال کے مطلق بھی اور جو دعائیں جو ہیں دل کے اندر ہیں وہ اللہ تعالی ان کے مطلق جانتے ہیں وہ اللہ تعالی قبول ضرور فرمائیں گے کیونکہ لاکھوں کروڑوں ملینز آف پیپل جو ہے وہ پوری دنیا میں کچھ سکائے کے ذریعے کچھ انٹرنیٹ کے ذریعے الحمدللہ ایشیا کے اندر بھی جو ہے وہ ما جانلز دیکھا جاتا ہے تو سب کو اللہ تعالی جو ہے وہ یہ شاہ صاحب کی جو دعا ہے سب کے لئے الحمدللہ تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے جس نے بھی ہاتھ اٹھائیں اس کے لئے بھی اور جس نے نہیں اٹھائیں اس نے بھی اس کے لئے بھی اور جس کو اس پروگرام کا پتہ ہی نہیں ہے سرکار کی ساری امت کیلئے جو ہے وہ دعائیں امہ چینل کے اس لائف کوریج جو ہماری منا سے ہو رہی ہے ابھی پیر سید مربور حسین شاہ صاحب بخاری نے جو ہے کی ہے اللہ تعالی سب کو عجرِ زیمتہ فرمائے ہائی صاحب آپ کے تاثرات پر علمہ عبدالکدوس اور پھر محمد شفیق میں تاثرات جو ہے وہ لینا چاہوں گا تو آپ جو ہے وہ پلیز آپ نے تاثرات پیش فرمائیں سرد صاحب زلفہ میں نہیں پہنچا ہوں جی جی اس وقت میں الحمدللہ عرفات کے میدان میں جو ہمارے مولم صاحب کا گیٹ ہے جی ان گیٹ کے اوپر اپنا جو کافلہ ہے ہمارا ساڑھے چار سو حجاج کا اس کافلے قربانہ کرنے کے لیے کھڑا ہوں اور الحمدللہ لوگ کافلے جو ہے ابھی بسوں پر بیٹھ رہے ہیں اور اسی طرح ہم اس وقت عرفات کے میدان میں مزدلفہ کی طرف چلنے کے لیے تیار ہیں اور الحمدللہ سممہ الحمدللہ انتہائی پرکیف گھرییاں ہمیں ملی ہیں اور انتہائی لذت مناظر سے یہاں پر اور اللہ کے حضر و کرم سے پیش کے رسول میں الحمدللہ اور محبت رسول میں ایسے گونج رہا تھا ہر طرف لوگ سیدیاں رسول اللہ کے بنارے بلند کر رہے تھے لبائک اللہ لبائک کی صدایے میں بلند کر رہے تھے اور الحمدللہ ابھی جو خاص دعا ہے آپ نے چونکہ مجھے حکمن فرمایا کہ دعا کے لیے بھی تو یہ گزارش حضرت کے انشاءاللہ دعا عرفات میں ہم نے کی ہے ہم پھر بھی کریں گے کرتے رہیں گے لیکن جو سپیشل دعا ہے خصوصی دعا جو ہر مقام سے امہ چینل پیش کر رہا ہے وہ عرفات میں سے میں نے الحمدللہ کر دیا رات کو مناہ میں بھی ہوئی ابھی انشاءاللہ بفضل اللہ خدا تعالی جو خصوصی دعا ہے وہ رات کے کسی وقت میں انشاءاللہ مزدلفہ سے لائیو ہم کریں گے مشہر الحرام سے انشاءاللہ مشہر الحرام سے شک انشاءاللہ بفضل اللہ خدا تعالی وہاں سے ہم کریں گے اور اللہ کے خضر و کرم سے تمام جتنے بھی امہ چینل کے ویور ہیں جتنے بھی ناظرین ہیں انشاءاللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کرامت کا تمام کے لئے دعا کریں گے